بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم کرن شیزار پریزنٹنگ مائی تھرڈ لیکچر اف کلاس فن فروم اردو پیٹی بک اینڈ اردو قائدو انشا ٹاپک سیدھا گھر آنا پیج نمبر 35 فروم قائدو انشا ہیر اسیر بک ٹائٹل پیج لیٹس گیٹ سٹارٹی سیدھا گھر آنا پیج نمبر 110 اردو کی پیٹی بک کے اوپر آپ کا یہ ٹاپک ہے تو آئے بیٹا ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ اسٹوری کس چیز کے بارے میں ہیں احمد سکول سے گھر آ رہا تھا راستے میں اس کو ایک لڑکا ملا یہ دیکھئے احمد ہے اور یہ سکول سے واپس گھر آ رہا تھا تو راستے میں اس کو یہ لڑکا ملا اور اس لڑکے نے کیا کہا لڑکے نے کہا ٹاپی چاہیے اس نے احمد کو کینڈی دینا چاہی تو احمد کو امی ابو کی باتیں یاد آئیں تو جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو فوراں سے اس کے مائن میں کیا کلک کیا اس کے مائن میں اس کی امی اور ابو کی باتیں یاد آئیں اس کی امی نے کیا بولا تھا اس کی امی نے کہا سکول سے سیدھا گھر واپس آنا اور اس کی ابو نے کہا آپ نے کسی سے کوئی چیز نہیں لینی تو دیکھتے ہیں احمد کیا کرتا ہے احمد نے لڑکے سے ٹاپی نہیں لی وہ بھاگ کر گھر آ گیا تو احمد نے کیا کیا احمد نے اس لڑکے سے ٹاپی نہیں دی اور وہ فوراں بھاگا وہاں سے اور گھر آ گیا تو بیٹا اس لیسن کی ریڈنگ کرنے کے بعد ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ کیا سبق ہے کہ اگر کوئی اجنبی کوئی انجان شخص آپ کو افر کرتا ہے اپنے ساتھ لے کر جانے کی کہ آئیے میں آپ کو گھر ڈوب کر دیتا ہوں تو آپ نے اس کے ساتھ نہیں جانا اور سیکنڈلی اگر وہ شخص کوئی بھی انجان شخص آپ کو آفر کرتا ہے کوئی چیز کھانے کی کہ یہ لو بیٹا ٹافی لے لو یا کوئی اور چیز آپ کو آفر کرتا ہے تو آپ نے اس سے یہ چیز لے کر نہیں کھانی تو اس لیسن سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی امی اور ابو کا کہنا مان کر نہ تو اس شخص کے کوئی سے کوئی چیز لے کر کھانی ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ جانا ہے کیونکہ وہ انجان ہے آپ کے لیے آپ نہیں جانتے وہاں کو کہاں لے کر جائے گا یا جو چیز وہاں کو کھانے کے لیے دے رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ چیز برکل ٹھیک ہو اس کے اندر اس نے کوئی چیز بھی ملا سکتا ہے ملاور بھی کر سکتا ہے اور آپ کو کہیں بھی لے کر جا سکتا ہے تو اس لیے آپ نے کبھی کسی سے نہ تو کوئی چیز لے کر کھانی ہے اور نہ ہی کسی انجان شخص کے ساتھ جانا ہے تو چلیے بیٹا ہے ایکسرسائز سالٹ کرتے ہیں احمد کو گھر کے راستے میں کون ملا تو آپ نے بھی ریڈنگ کی ہے آپ جانتے ہیں کہ احمد کو کون ملا تھا احمد کو ایک لڑکا ملا لڑکے نے احمد سے کیا کہا لڑکے نے کہا ٹافی چاہیے احمد کو امی اور ابو کی کیا بات یاد آئی تو احمد کو امی اور ابو کی دونوں کی الگ الگ باتیں یاد آئیں امی نے کہا تھا کہ سکول سے سیدھا گھر آنا اور ابو نے کہا تھا کسی سے کوئی چیز نہیں لینی تو احمد کو یہ دونوں باتیں یاد آئیں تھیں آپ نے یہ دونوں باتیں یہاں پر خوشخط لکھنی ہیں نیکس پیج ون ٹویلت کے اوپر ہے خالی جگہ پر صحیح جواب لکھئے آپ کے پاس ٹو آپشن ہیں آپ نے اس میں سے ون چوز کرنا ہے اور یہاں پر بلانک میں لکھنا ہے احمد ڈیس جا رہا تھا احمد کو سکول سے چھٹی ہوئی تو احمد کہاں جا رہا تھا احمد واپس سکول جا رہا تھا یا گھر جا رہا تھا تو احمد گھر جا رہا تھا راستے میں اسے ایک ڈیش ملا لڑکا یا مرگا right option ہے لڑکا ملا اس نے احمد کو ڈیش دی ٹافی دی یا بوتل کی آفر کی تھی اس نے احمد کو ٹافی دینا چاہی تھی اب یہاں نیکسٹ آئیے واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک اور جمع کا مطلب ہے ایک سے زیادہ تو یہاں پر اب آپ کے پاس یہ دیکھئے فکچر ہے ایک ٹافی دو ٹافیاں اب اگر ایک چیز ہوگی تو یہاں پر وہ ٹافی اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہیں تو وہ ٹافیاں ہو جائیں گی اسی طریقے سے واحد کے گردائرہ لگائیں آپ کے پاس one, two, three and four four pictures ہیں یہ دیکھئے پہلی میں کیا بنا ہوئے ہیں یہ ہے کیلہ یہ ہے سیب اور یہ ہیں بیٹا آپ کے پاس جوتے اور نمبر four پہ ہے کتاب اب یہاں پہ کیلہ ایک ہے سیب یہاں پر زیادہ ہے one, two, three, four and five یہاں پہ دو جوتے ہیں اور یہاں پہ ایک کتاب ہے تو واحد ہمارا کیا ہے واحد ہے ہمارے پاس کیلہ اور واحد ہے ہمارے پاس کتاب یہ دونوں ایک ایک چیزیں ہیں یہ واحد ہیں اور اس لیے ہم نے واحد کے گرد دائرہ لگانا ہے نیکسٹ آجائیں بیٹا آپ اس کے املا کے الفاظ پر اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہم نے جو ایکسرسائز کی ہیں ہم نے ریڈینگ کی اس کے بعد ہم نے ایکسرسائز کی ہم نے question answer کی ہے یہاں پہ one, two and three یہ ایکسرسائز جتنی بھی بیٹا جو آپ کو بک پر کروائی چاہ رہی ہے وہ آپ نے بک پر ہی کرنی ہے یہاں پہ یہ خالی جگہ پر اور یہ سرکل لگانا last two ہم نے لیکشز میں جو میں نے آپ کو کام دیا تھا آپ کا book work بھی میں نے copy پر کروایا تھا جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ burdenize ہو گئے آپ کو بہت زیادہ لکھنا پڑا تو نیکسٹ آپ نے جتنا بھی کام کرنا ہے book کا کام book پر اور آپ نے جو note book کا کام ہے وہ آپ نے اپنے register number two پر کرنا ہے کیونکہ register number one آپ کا submit ہو چکا ہے اب آپ نے اپنا باقی جتنا کام ملے گا وہ آپ نے اپنے register number two پر کرنا ہے سب سے پہلے آپ page ready کریں گے date آپ کا گھر کا کام date margin draw کریں گے اس کے بعد آپ لکھیں گے topic یعنی کہ انوان سیدھا گھر آنا just one page ہے آپ کا جو آپ نے register پر کرنا ہے باقی کا سارا کام آپ نے اپنی book پر کرنا ہے اچھے سے آپ نے reading کرنی ہے اور آپ نے question answer خالی جگہ پر اور circle لگانا ہے اور یہ کام کرنے کے بعد بیٹا آپ نے یہ سارا کام یاد بھی کرنا ہے آئیے املاع کے الفاظ پر number one پہ ہے یہاں پہ 10 words آپ کو دیئے گئے ہیں مشکل الفاظ جن کی آپ نے املاع یاد کرنی ہے اور یاد کرنے کے بعد آپ نے لکھنا بھی ہے number one پہ ہے tafi number two راستے سیدھا چیز یاد بھاگ سکول گھر واپس باتیں یہ آپ کے 10 words ہیں جو آپ نے املاع کے الفاظ اپنے register number two پہ لکھنے ہیں next آئیے بیٹا آپ نے پیج نمبر 35 قوائدو انشا قوائدو انشا کے پیج نمبر 35 پہ ہے مذکر کے مونس آپ نے اس کی سرگرمی نمبر ایک دو اور تین کلاس میں کی ہے آج ہم کریں گے سرگرمی نمبر پانچ اور سرگرمی نمبر چھے تصاویر کو دیکھتے ہوئے مذکر کے مونس لکھیں ایک ہوتی ہے تصویر اور زیادہ ہو جائیں گی تو کیا ہو جائے گا تصاویر اب یہاں پر one two three four five آپ کو پانچ جو ہیں وہ تصاویر دی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ آپ ان کے مذکر کے مونس لکھیں ابو ابو کا مونس ہوگا امی نانا نانا سے نانی بیٹا بیٹا سے بیٹی بھائی بھائی سے بہن دادا دادا سے دادی اس کے بعد next ہے مونس کے مذکر لکھئے اب آپ کے پاس یہاں پہ مونس دیئے گئے ہیں اور آپ نے ان کے مذکر لکھنے ہیں یہاں پہ ہے چڑیا چڑیا کا مذکر ہے چڑا بکری بکرا بلی بلہ مالن مالی درزن درزی یہ کام بھی بیٹا قائدو انشاء کا آپ نے بک پر ہی کرنا ہے آپ کو اسے بھی ریجسٹر پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ریجسٹر پہ صرف اور صرف آپ نے املا کے الفاظ لکھنے ہیں اور بیٹا جتنا کام آپ کو آج کروایا گیا یہ سارا کام آپ نے لکھنے کے بعد یاد بھی کرنا ہے اوکے سٹوڈنٹس تینکیو سو مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ